حدرنیہ سوامی جی مہاراج منچ پر بیٹھے سبھی مانو باب اور دیش کے دور دور سے کونے کونے سے آئے یوہا بھائیوں اور بہنوں ابھی راج گوپال جی بتا رہے تھے کہ گریب آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک وقت کا بھی کھانا کھالتا ہے تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ تین وقت کا کھانا مجھے چاہیے شاید یہی ایک کارن تھا کہ سرکار خادس رکشہ بل لے کے آئی جس میں اس نے کہا کہ چلو پانچ کلو میں ہی گجارہ ہو جائے گا آدمی جو کیونکہ اس کو تو عادت ہے بھکے رہنے کی تو پانچ کلو سے ہی اس کا گجارہ ہو جائے گا یہ ایک حادس رکشہ بل کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن ایک سرکشہ میں جرور جانتا ہوں جو سارے دیش میں ہو گئی ہے وہ ہے شراب کی سرکشہ ابھی حال میں میں کیرلا میں ترونڈرم سے کٹانار کی طرف جانا تھا مجھے صبح نو وجہ میں نکلا اور بارہ وجہ تک جتنے بھی راستے میں قصوے آئے سب جگہ میں نے دیکھا کہ ایک دکان تھی جس کے آگے بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور وہ تھی شراب کی نو سے بارہ وجہ تک میں نے دیکھا سارے کیرلا میں پتا چلا کہ یہ تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے روزانہ سورے آٹھ وجہ لینے لگنے شروع ہو جاتی ہے آپ کہیں بھی جائیے دیش میں شراب کا جو ایک عدکار ہے وہ سرکار نے سب کو دے دیا ہے تو آپ جتنی بھی پیو رج کے پیو دب کے پیو یہ سرکار کا ایک سلوگن ہے اور یہ شاید انہوں نے پورا کر لیا ہے خادیان کی جب بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم آج جس سیچویشن میں ہیں کہ 65 سال ازادی کے بعد ایک سرکار نے کوشش کی کہ ایک بل لے کے آئے جائے ایک لیگل انسٹرومنٹ ہو یعنی ایک لیگل ہتھیار ہو آپ کے پاس کہ اگر آپ کو بھوجن نہیں ملتا ہے اگر آپ کو اپنا آہار نہیں ملتا ہے تو یہ آپ کا عدکار ہے آپ اس کو شور مچا سکتے ہیں جب آپ کہیں گے تو سرکار کے اوپر ایک طرح کا دائت بن جاتا ہے کہ وہ آپ کو جرور وہ کھانا پہنچائے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ پچاس سال کے بعد 65 سال کے بعد سرکار نے کم سے کم یہ سوچا کہ بھوکے آدمی کو آپ کو آہار دینا ہے اس کو اناج دینا ہے لیکن تھوڑا اگر ہم اس کو اور گہرائی سے جاننے کوشش کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ دینے کے تو بات ٹھیک ہے جو ہم دے رہے ہیں کیونکہ یہ الیکشن نزیق آ رہی ہے تو ہر پارٹی پولیڈیکل پارٹی کوشش کرتی ہے کہ جتنے سے جتنا جلدی لوگوں کو ایک بھرم میں رکھا جائے اور یہ ایک دعویٰ کر دیا جائے کہ دیکھو اب تو ہم آپ کو آپ کا اناج بھی دیں گے تو لوگ شاید اس بات سے ان کو ووٹ کریں گے شاید یہ ہو بھی سکتا ہے ہمارے دیش میں یہ سب بہت جنتا پتہ نہیں کیوں اس بات کو نہیں سوچ پاتی کہ اس کے پیچھے بھی پرائے کیا ہے لیکن یہ ہوتا ہے لیکن یہ ہو کیا رہا ہے سارے دیش میں کیوں ہمارے دیش میں یہ سب چیزیں ہونے کی ضرورت ہے پینسر سال آزادی کے بعد آج دنیا میں جتنے بھی بھوکے لوگ ہیں اس کے ایک تہائی بھوکے جو ہیں وہ بھارت میں پائے جاتے ہیں یعنی اگر بھارت اپنی بھوک کو مٹا لے تو دنیا کی بہت ساری بھوک کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پچھلے تقریباً پندرہ سال میں ایک یونائٹیڈ نیشنز کا سنکھ تراشت کا ایک پروگرام چلا ملینئر ڈیولپمنٹ گولز اس کے انتر انہوں نے کہا کہ اگلے پندرہ سال میں جو کی دوہجار پندرہ میں ختم ہو جائے گا اس میں کہا گیا کہ جو بھی دیش ہیں سب کو اپنی بھوک کو آدھا کم کرنا ہے اگر آپ کے دیش میں پینسٹھ کروڑ لوگ ہیں تو آپ کو کم سے کم تیس کروڑ کم کرنے ہیں پچھلے اگلے بیس سال میں یہ کہا گیا اور ابھی انہوں نے آنکڑا پیش کیا اس میں اٹھتیس دیش ایسے ہیں دنیا کے جو اپنے اپنے یہاں ان کے یہاں جتنی بھوک ہے اس کو آدھا ختم کر دیں گے دوہجار پندرہ تک جس میں بنگلہ دیش بھی ہے انڈونیشیا بھی ہے جن کی بہت بڑی جنسنکھ ہے لیکن بھارت کا اس میں کہیں نام نہیں ہے دنیا میں جتنی بھی بھوک کم ہوئی ہے یہ لوگ تنتر میں نہیں ہوئی ہے بڑا افسوس یہ ہے کہ ان دو ملکوں میں ہوئی ہے جہاں سے جہاں سے جہاں ہے جو کی کومنیسٹ یا سوشلیسٹ اس کو ہم کہیں وہ ملک ہے جہاں پر لوگ تنتر نام کی چیز نہیں سب سے زیادہ بھوک مٹائی گئی ہے تو چین نے مٹائی ہے اور چین میں آپ جانتے ہیں لوگ تنتر نہیں ہے اور تھوڑی سی بھوک مٹائی ہے تو ویٹنام نے مٹائی ہے جہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو سسٹم ہے دیولپمنٹ پولٹیکل وہ ہمارے جیسا نہیں ہے لیکن کیا کارنہ ہے کہ جہاں لوگ تنتر ہے وہاں پر غریب اور بھوک بھوک مری اور جو پیسے راجبار پہلے راجگوپال جی نے کہا سب جو نیچرل ریسورسز کا دہن ہے یہ ہو رہا ہے تو کہیں نا کہیں لوگ تنتر کے اوپر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے جس طرح کا لوگ تنتر ہم جس میں سے ہم گجر رہے ہیں جس کو ہم بھوگ رہے ہیں بھارت میں دو چیزیں مہتر پورن ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا دنیا میں اگر ہم رینکنگ دیکھیں تو ہمارا سکسٹی فائیو نمبر ہمارا دو سال پہلے تھا اب سکسٹی سیون ہو گیا سکسٹ نمبر پہ ہم دنیا میں ٹکتے ہیں بھوگ کے حساب سے لیکن پچھلے دس سال میں ابھی ایک سنسس آیا اس کی ریپورٹ پیش ہوئی دو جار ایک اور دو جار گیارہ کے بیچ میں پہلی بار یہ پتا چلا ہے کہ اب کسانوں کی جو جنسنکھیا ہے یا کسانوں کا جو نمبر ہے وہ کم ہو گیا ہے اب جو مزدور ہیں ان کی جنسنکھیا بڑھ گئی ہے یہ پہلی بار ہوا ہے آج تک ہم یہ مانتے تھے دیش کی جو جنسنکھیا ہے اس میں کسان جو ہیں وہ کاشتگر جو ہیں وہ کھیتی کرتے ہیں یا ان کی اگری کلچر جو ہم گنتے ہیں پاپولیشن تو وہ لوگ گنے جاتے ہیں لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ چوبیس پرتیشت تو ماتر چوبیس پرتیشت تو کسان رہ گئے ہیں جن کے پاس جمین ہے اور تیس پرتیشت آج مزدور ہیں جو اس جمین پر کام کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب پچھلے چالیس پچاس سالوں میں لوگوں کو کھیتی سے نکالا گیا ہے تو کھیتی سے جب لوگ نکلتے ہیں تو بھوک کا ایک بہت بڑا جو ایک جس کا آشرائے ان کو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے وہ اس سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ بھوک اپنا کٹورا لے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں یہ مانا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ کھیتی سے نکل رہے ہیں کسان کھیتی سے باہر جا رہے ہیں یہ شہروں کی طرف پلان کر رہے ہیں اور یہ سوچا جاتا تھا کہ جو گریب مہلائیں ہیں یا جو بجرگ لوگ ہیں وہ گاؤں میں رہ گئے ہیں اور یوہ جو لوگ ہیں وہ شہر کی طرف چلے گئے لیکن اب اس میں بھی سوال کھڑے ہو گئے پچھلے دو سال کے رپورٹ آئی ہے پچھلے دو سال ماتر دو سال دو سال کے اندر نبے لاکھ مہلائیں جو ہیں گاؤں سے روزگار سے مکت ہوئی یعنی روزگار ان کا چھینہ گیا اور پینتیس لاکھ مہلائوں کو شہروں میں زیادہ نوکریاں ملی ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ مہلائیں گاؤں سے نوکریاں چھوڑ کے یہ منرگا بغیرہ جو جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہے اس کا مطلب ہے گاؤں سے مہلائیں نوکریاں چھوڑ کے یا جو مزدوری کرتے ہیں وہ چھوڑ کے اب شہروں میں جا کے نوکریاں کر رہی ہیں مزدوری کر رہی ہیں یہ بھی ایک نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں خالی کیے جا رہے ہیں اور شہر جو ہے وہ بڑے بنتے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شہروں کی جو جنسنکھیا وہ کیسے بڑھتی جا رہی ہے اور کس طرق سے شہروں کا فلاب ہو رہا ہے اس سارے پوزیشن کے اندر یہ جو ہم خادر سرکشا کی جب بات ہوتی ہے تو ہم کیا لے کے جا رہے ہیں دیش کے سامنے یہ ہمیں سمجھنے کی جوٹ ہے انیس سو پچانوے چھانوے میں اوڈیسا کے ایک شیطر میں کالا ہنڈی بیلٹ ہے جو کالا ہنڈی کے جب بھی رام آتا ہے تو ہمیں بھوک یاد آتی ہے اس شیطر میں میں اس میں ایک کتاب دکھنے کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے وہاں ایک کلیکٹر صاحب نے بتایا بولانگیر کے کہ یہاں پر ایک ایسا گاؤں ہے اور اس کے پاس کچھ پندرہ سولہ اور بھی گاؤں ہیں جنہوں نے کبھی بھوک دیکھی ہی نہیں تو مجھے بڑا اشتری ہوا کہ جس شیطر میں جہاں پر ہم مانتے ہیں کہ بھوک اور کوپوشن سے لوگ مرتے ہوں جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو یہی آتی ہے کتنے لوگ بھوک سے مر گئے تو وہاں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پر کبھی کوئی بھوک ہوئی نہیں تو میں وہاں اس گاؤں میں گیا اس گاؤں میں میں نے کیا دیکھا اس گاؤں میں میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو بجرگ لوگ تھے انہوں نے پندرہ بیس پچیس سال پہلے یہ سوچا کہ یہ جو سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے سماج میں سرکار کی اوپر ہم سب کچھ مان کے چلتے ہیں سرکار ہی ہمیں بھوجن دے سرکار ہی پانی دے سرکار ہی ہر ایک چیز کا عدکار دے اس سے کام نہیں چلے گا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا کومیونٹی فوڈ گینڈ بینک کھول دیا کومیونٹی فوڈ گینڈ بینک کا مطلب یہ ہوا کہ گاؤں کے بجرگوں نے کچھ پیسہ اکٹھا کیا اور جو گاؤں کے کسان تھے جو دھان اگاتے تھے اور باہر بیچتے تھے ان کو کہا کہ آپ باہر مت بیچئے کچھ ہمیں دے دیجئے تو انہوں نے پہلے سال بیس کلو دھان لے لیا چاول لے لیے بیس کلو بیس کلو چاول لے کے رکھ لیا ایک جگہ پہ اور پھر گاؤں میں کہا کہ جو بھی آدمی جس کو بھوک ہے یا جس کو اناج نہیں ہے وہ ہمارے پاس آکے ہم سے ادھار پہ وہ اناج لے لے چلیئے مانا میرے پاس اناج نہیں ہے میں گیا تو میں نے کہا جی کہ میرے کو تین کلو چاہیے انہوں نے کہا کہ گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں بھاگے داری ہوتی ہے آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ کو تین نہیں آپ کو دو کلو چاہیے چلیئے آپ کو دو کلو مل گیا تو مجھے دو کلو دے دیا گیا اور یہ کہا کہ جب آپ کٹائی کا سمیں آئے گا جب آپ فصل کاٹتے ہو جب کٹائی کا سمیں آتا ہے اس سمیں آپ کہیں نہ کہیں نوخری کروگے اس سمیں آپ کا کام ہے کہ آپ دو کلو باپس کروگے اور ساتھ میں ایک جگ رکھ دیا ایک کپ رکھ دیا یہ ایک آپ کا انٹریسٹ ہوگا تو یہ بیس کلو سے انہوں نے شروع کیا اس گاؤں میں میں پندرہ سال بعد پھر گیا جب سائیکلون ہوا اور مجھے حیرانگی ہو اس گاؤں میں دیکھ کے کہ اس گاؤں میں وہ جو گرین بینک بیس کلو سے شروع ہوا تھا اس گاؤں میں دھائی سو کونٹل کا گرین بینک تھا کہاں بیس کلو سے انہوں نے شروعات کی تھی اور کہاں وہ بڑھ کر دھائی سو کونٹل کا ان کے پاس گرین بینک بن گیا اور جب وہ تباہی ہوئی سائیکلون سے تو لوگ تو سرکار کا انظار کر رہے تھے کہ سرکار آئے کچھ فوڈ فورپ ورک کرے کچھ یہ کام کرے کچھ سہولت دے کچھ ریہیبلیٹیشن کرے اس گاؤں نے کچھ نہیں کیا اس گاؤں نے کیا کیا ان کے اگر مندر کی چھت اڑ گئی ہے تو انہوں نے کہا لوگوں کو کہ اس میں لگائیے چھت بنائیے آپ کا ہم آناچ جو ہے ہم دیں گے فوڈ فورپ پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا یعنی گاؤں اپنے آپ میں سمپن ہو گیا اپنے آپ میں سیلف کنٹینڈ ہو گیا اپنے آپ میں سکشم ہو گیا کہ اپنی خادے سرکشا اس نے اپنے آپ کر دی وہ گاؤں کو دیکھ کے مجھے لگا آس پاس کے گاؤں میں کیا حساب ہے تو میں دیکھا کہ پندرہ بیس گاؤں اس کے آس پاس ایسے بن چکے تھے جہاں پر کبھی بھوک نہیں ہوئی تب میں نے دیکھا دیش میں کہ کیا یہ پرتھا ہمارے دیش میں پہلے تھی تو پتہ چلا انگریجوں کے آنے سے پہلے ہمارے دیش میں ہر گاؤں میں یہی پرتھا تھی لیکن انگریج جب آئے تو انہوں نے اس پرتھا کو توڑ دیا سرکار کے اوپر آپ کو نربھر کرنا سکھا دیا اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ہم لوگ یہ بھول گئے اگر آپ کبھی پتنا جائیں پتنا میں ایک شہر میں ہی ایک گولہ ہے بہت بڑا گولہ ہے وہ فوڈ گینڈ بینک ہے وہ دیکھ کی آئیے اس میں ایک ٹائم پر اناج رکھا جاتا تھا جو سارے علاقے کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا تھا تو ایسے میں نے دیکھا کہ اس دیش میں کم سے کم سو جگہ پر میں جانتا ہوں جہاں پر گاؤں کی خادے سرکشہ یا اس بلوک کی خادے سرکشہ لوگوں نے اپنے آپ ہی اختیار کی اپنے آپ ہی اس کو ایڈریس کیا میرا یہ ہر بار کہنا ہے کہ اس دیش میں ساڑھے چھے لاکھ کے قریب گاؤں ہیں جس میں سے ساڑھے پانچ لاکھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پر اناج پیدا ہوتا ہے کیوں نہ ہم ایک ایسا خادے سرکشہ بل لے کے آئیں ایک ایسا خادے سرکشہ کا موڈل لے کے آئیں جہاں پر ہر گاؤں یا ہر بلوک میں اپنے ہی لیول پر وہ اپنی خادے سرکشہ کو اپنا پورت کر لے کیوں نہیں اپنے ہی لیول پر کرنے کیوں وہ دلی کے اوپر ڈیمنڈ کریں کہ پانچ کلو آئے گا تب ہمارا پیٹ بھرے گا کیوں نہیں وہ اپنے آپ ہی کرنے جو کہ جیسا کہ میں نے کہا سو گاؤں ہم جانتے ہیں دیش میں جہاں پر ایسا ہو رہا ہے تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو سارے دیش میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ ہو بھی جاتا ہے اگر ہم یہ مان کے چنے ساڑھے چھے لاکھ گاؤں اگر اپنے آپ میں سمپن ہو جاتے ہیں تو دیش کی خادے سرکشہ جو ہے شہروں میں جو رہ جائے گا پرابلم اس کو اس کو ہمیں ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے ہمارا جو بھی سسٹم ہوگا اس کو ہم افیکٹیب لی لاسکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ابھی یہ ایک اور کہا گیا کہ صاحب پچھلے دس پندرہ سالوں میں بھارت میں گریبی کم ہو گئی بڑی عجیب بات ہے ایک طرف تو خادے سرکشہ بل میں کہا جا رہا ہے کہ ست ست پرسنٹ پاپولیشن کو جنسنکھیا کو ہم اناج دیں گے کیونکہ وہ گریب ہیں اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ کی جنسنکھیا گریبوں کی ہے وہ اب اکیس پرسنٹ ہو گئی ہے اب کم ہو گئی ہے اور مجھے کی بات ہے کہ گریبی ریکھا کتنی کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا لیکن گریب کم ہو گئے ہیں یہ سب بتا رہے ہیں گریبی کی ریکھا جب تھی آپ کو یاد ہوگا اٹھائیس روپے اور چوبیس روپے جب مانٹیک سنگھ علیوالیا نے کہا تھا تو دیش میں ہنگامہ ہوا تھا شور ہوا تھا تب کے بعد انہوں نے گنہ بند کر دیا اب وہ نئی گریبی ریکھا بنے گی وہ اٹھائیس روپے سے بھی کم ہوگی اٹھائیس روپے میں ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ گریب کا پیٹ بھر جائے گا دو وقت کا کھانا اس کو نصیب ہو جائے گا شہر میں اور گاؤں میں چوبیس روپے میں میرا تو ماننا ہے کہ اٹھائیس روپے میں تو آپ گائے کو نہیں پال سکتے آپ کتے کو نہیں پال سکتے تو آپ انسان کو کیا پالوگا اٹھائیس روپے میں تو اگر آپ واقعی دیش کی خادش رکشہ کم کرنے چاہتے ہیں تو آنکڑوں میں آپ کم کر دیجئے آپ چوبیس کی جگہ سات روپے کر دیجئے آٹھ روپے کر دیجئے گریبی ریکھا تو گریبی ہمارے اور بھی کم ہو جائے گی بھوک اور بھی کم ہو جائے گی یہ کوئی کوئی عجیب بات نہیں ہے جب میں کہہ رہا ہوں جب پردھان منتری ویت منتری بنے پہلی بار میں انیس سو اکانوے کی بات کر رہا ہوں تو اس سمیں پرنم مکر جی صاحب جو آج راشپتی ہیں دیش کے سنتیس پرسنٹ لوگ بھارت کے گریبی ریکھا سے نیچے تھے پرنم مکر جی صاحب نے اچانک ہی ایک دن پاورٹی پرسنٹ جو ہماری لائن تھی یا پاورٹی پرسنٹیج تھی اس کو انیس پرسنٹ کر دیا سنتیس پرسنٹ سے انیس پرسنٹ کر دیا کیونکہ وہ کھیل تو آنکھڑوں کا ہی تھا میں نے اس سمیں بھی کہا تھا کہ آپ نے انیس پرسنٹ کیوں کیا آپ زیرو بھی کر سکتے تھے آپ زیرو کر دیجئے زیرو کرنے سے یا آپ کی انیس پرسنٹ کرنے سے اس کے بعد نئی سرکار آئی اس سرکار نے انیس کا آنکھڑا بدل کے پھر سنتیس کیا اور آج جا کے ہم نے وہ آنکھڑا سنتیس سے اٹھائیس کیا اٹھائیس سے اکیس کر دیا اب اکیس سے شاید ہمارے ایک دیش کے جانے مانے اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب گریبی تو بہت کام ہے ہمارے دیش میں گیارہ پرسنٹ ہے میں تو وہی کہتا ہوں ہر بار کہ زیرو کر دو بھائیہ زیرو کرنے میں کیا نقصان لکھا ہے زیرو کر دو دیش کی بھوک بھی مٹ جائے گی دیش کی گریبی بھی مٹ جائے گی تو یہ اگر ہماری سوچ رہے گی اور اس کو اگر ہم لوگ سب جیسا کی پہلے بھی کہا جا چکا ہے ہم اس کو برداشت کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے جس کو کہ کئی جو لوگ کہتے ہیں کانسپیریسی آف سائلنس وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں ہم لوگ سنتے ہیں سوچے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے جیسا کہ صبح سوامی جی نے کہا کہ چندر شکر ازاد بننا کوئی آسان نہیں ہے وہ وہی کام ہے ہر آدمی کا بندوق رکھنا کام نہیں ہے لیکن ہر آدمی کا یہ کام بھی تو ہے کہ انیائے کے سامنے وہ کھڑا ہو تو وہ انیائے کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہمیں ہر طریقے کا جو ایک راستہ ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا جس میں یہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ سرکار کس طرح کسے آنکڑوں کے کھیل میں ساری اپنی کمجوری چھپاتی ہے تو وہاں بھی ہمیں آپ کو آواز اپنی اٹھانی پڑے گی بلند کرنی پڑے گی اب دیکھیں ایک خطرہ کہاں پر ہے آپ نے پڑا ہے خواروں میں پانچ کلو آپ کو ملے گا گہوں دھان یا موٹا ناج سرکار نے کہا ہے کہ بھائی ایک لیگل ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو جو افسر کنسرنڈ ہے اس کو سجا بھی ہو سکتی ہے اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ سب کو ملے گا چلیے اگر سب کو بھی ملتا ہے سرکار کی آگے منشاہ دیکھیں سرکار یہ کہتی ہے کہ دو ہزار چودہ کے الیکشن سے پہلے خادیان کا جو یہ فوڈ سیکیورٹی کا جو لیگل انٹائٹلمنٹ ہے یعنی جو آپ کو ملنا چاہیے پانچ کلو یہ اب کیش کے مادم سے ملے گا پیسے کے مادم سے ملے گا یعنی آپ کو پیسہ ملے گا آپ جائیے دکان میں اور آپ اس کو کیش کرا لیجئے آپ اناج لی آئیے ان کا کہنا ہے کہ اس سے بھرشتہ چار مٹ جائے راشپتی صاحب نے جب پرنام مکر جی صاحب نے جب اس فروری میں بجٹ میں عدویواشن کرنا ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار چودہ کی الیکشن سے پہلے یہ کیش ٹرانسفر ہوگا اب کیش ٹرانسفر کا مطلب آپ دیکھئے کیش ٹرانسفر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں آپ کو کوپن مل جائے گا یا آپ کے بینک میں پیسہ آ جائے گا آپ اپنے گاؤں کے یا قصبے کے دکان میں جائیں گے کسی بھی دکان میں جائیں گے کوپن دیں گے آپ کو پانچ کلو اناج مل جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو راشن کی شاپ تھی اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی جب راشن کی دکانیں بند ہو جائیں گی تو جو لیگل انٹائٹلمنٹ ہے کہ گریب آدمی کو اگر نہیں ملتا ہے تو سرکار کا جو افسر ہے جو کنسرڈ وہ دوشی ہے اس کو سجا ہو سکتی ہے اس کا کوئی مطلب رہے گا نہیں کیونکہ آپ تو کسی پرائیوٹ دکان سے جا کے کھلید رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب راشن کی شاپس نہیں رہیں گی تو سرکار کے پاس جو یہ آج ایک بوجھ ہے کہ ہمیں چھے سو دس لاکھ ٹن کا اناج ہر سال لینا پڑے گا کھریدنا پڑے گا کسانوں سے اس کی بھی جرورت نہیں رہے گی کیونکہ آپ کی راشن کی دکانیں نہیں ہیں جب راشن کی دکانیں نہیں ہیں تو پرکیورمنٹ کرنے کی بھی جرورت نہیں ہیں جب پرکیورمنٹ کرنے کی بھی جرورت نہیں ہیں تو منیموم سپورٹ پرائیس کی بھی جرورت نہیں ہے آپ دیکھئے کتنا بڑا کھیل ہے اور یہ کوئی ہوا سے بات نہیں ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے سرکار کے اپنی جو چینجز ہو رہی ہیں اس میں دو چینجز بڑی امپورٹنٹ ہیں سرکار کہتی ہے کہ ہم کسانوں سے ہر سال اسی نبے ملین ٹن یعنی آٹھ سو سے نو سو لاکھ ٹن کا اناج جو ہے کھریدتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم اتنا ہی کھریدیں گے جتنی ہمیں جرورت ہے جو دیش کو جرورت ہے وہ ہے دو سو لاکھ ٹن کے قریب یعنی باقی جو ہے وہ بازار کے حوالے چھوڑ دیا تو پرکیورمنٹ کم ہوگی ایک تو سرکار نے خود مان لیا ادھر کیسٹ ٹرانسفر ہوگی اب دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھ کے چلیے پرکیورمنٹ کم ہوگی ادھر کیسٹ ٹرانسفر ہوگی سرکار کا جو بوجھ ہے یا ہیڈک ہے وہ نہیں ہے اب کیا آپ کو ہر دکان میں ان کو پہنچانا ہے دوسری بات یہ ہے سرکار کہتی ہے کہ جو یہ فوڈ کورپیشن آف انڈیا ایف سی آئی کے پاس اتنا بڑا بھندار پڑا آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ ایف سی آئی کا رول جو ہے وہ بدلہ جا رہا ہے اب وہ لوگوں کو بانٹنے کا اناج پہنچانے کا کام نہیں ہے اب وہ وائدہ بزار میں وہ بھی آپ اس کا دام لگائے گی وہ بھی کھیل کریں گے یعنی آپ کی جو قیمتیں ہیں وہ اور بھی بڑھیں گے تو سرکار نے تو یہ سوچ لیا ہے یہ خادے سرکشہ کس کی ہوگی کیسی ہوگی یہ ہمیں سمجھنے کی بہت جورت ہے سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کسانوں کے اوپر کیونکہ آج کسان اگر بچے ہوئے ہیں جہاں پر بھی بچے ہوئے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کو منمم سپورٹ پرائز یعنی نیونتم جو مولے ملتا ہے اس کے کر کے وہ بچے ہوئے ہیں جہاں جہاں نیونتم مولے نہیں ہیں وہاں کسانوں کی دردشہ جو ہے سب جانتے ہیں تو جب آپ نیونتم مولے کو ہٹا دیں گے تو آپ دیکھیں دیش کے کسانوں کا حال کیا ہوگا دوسرا جیسا کہ راج گوپال جی جس لڑائی میں لگے ہیں کہ لینڈ ایکویجشن جمین سے لوگوں کو خدیڑا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے جمین سے وہ بھی جا رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ایسی سچویشن آنے جا رہی ہے کہ نہ تو جمین آپ کے ہاتھ میں ہوگی نہ خادیان آپ کے ہاتھ میں ہوں گی ہاں اس میں ایک جو طبقہ ہے جس کو فیدہ ہوگا وہ ہے کارپریٹس یعنی بزنس آوسز اب یہ کیسے فیدہ ہوگا کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں جو بھوکے لوگ ہیں ان کو کوپن ملتے ہیں اور کوپن سے جا کے ان کی بھوک مٹتی ہے کیونکہ وہ جا کے بجار میں سے لیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہاں سب سے زیادہ کوپن سسٹم کا فیدہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اٹھاتی ہیں جس میں کوکا کولا پیپسی کولا نیسلے ایون بینکس جی پی مارگن چیز یہ سب لوگ والمارٹ یہ سب لوگ جو ہے وہ پیسہ سرکار سے لیتے ہیں وہ سبسیڈی ان کو جاتی ہے وہ آگے جا کے سبسیڈائز فوڈ جو ہے وہ دکانوں میں اپلد کراتے ہیں اور وہی کمپنیاں بھارت میں بھی جو ڈال رہی ہیں کہ صاحب یہاں پر کوپن آئے تاکہ کل سے ریلائنس بھی اپنا فوڈ سیکیورٹی کرے گی اور میٹرو بھی کرے گا فوڈ سیکیورٹی بھارتی ٹیلیکوم بھی کرے گی ائر ٹیل بھی کرے گا یہ سب کی سب کمپنیاں آگے سے فوڈ ٹیل کریں گی اور فوڈ سیکیورٹی کریں گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیچھے یہ سمجھنے کی جورتہ ہے جو وہاں ہو رہا ہے وہی یہاں ہو رہا ہوگا اور وہاں بھی کسانوں کو خدیڑا گیا ہے باہر کھیتی سے آج امریکہ میں کسان صرف سات لاکھ کسان رہ گئے ہیں ایک پرسنٹ جنسنکھیا سے کم رہ گئے ہیں اور بھارت میں بھی اب کوشش یہی ہے کہ کسانوں کو کھیتی سے باہر نکالا جائے جتنے کسانوں کو آپ کھیتی سے باہر نکالوگے اتنا سرکار کی خادر سرکشہ کا جو بوجھ ہے بڑھتا جائے گا کیونکہ یہ لوگ جب جمین سے نکالے جائیں گے تو ان کی خادر سرکشہ ان کو بھی بھوک کا کٹورہ لے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے علاج ہے ایک چھتیس گرڈ جو سٹیٹ نے کیا ہے چھتیس گرڈ کا بھی بہت برا حال تھا چھتیس گرڈ نے جب سے دوسری سرکار ان کی آگئی ہے اسی کے جیت کے آئی ہے انہوں نے لوکل پرڈکشن لوکل پرکیورمنٹ اور لوکل ڈسٹیبوشن کر دی یعنی گاہ میں پیدا ہو گاہ میں ہی اس کو خریدا جائے اور گاہ میں ہی اس کا وطرن ہو پنچاتوں دورہ اور سیل فلپ گروپس دورہ راشن کے دکھانے انہیں ختم کر کے پنچاتوں کو کنٹرول دے دیا اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ان کی پرڈکشن بھی بڑھ گئی اور ان کی اسی پرڈکشن جن سنکھیا جو ہے وہ آج خادر سرکشاہ ان کو پورا انشورڈ ہے لیکن آج یہ سیچویشن دیکھئے کرناٹکہ نے بھی ابھی حال میں دو ہفتے پہلے یا دس دن پہلے فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک روپے میں چاول کے لیے انہوں نے پرادھان کر دیا اب ایک روپے میں گریبوں کو چاول ملے گا ایک روپے کلو میں ان کو چاول ملے گا پانچ کلو یا دس کلو تک رکھا انہوں نے لیکن افسوس کی بات ان کے پاس اپنی پیداوار نہیں ہے وہ چھتیس گھڑ سے اب آیات کر رہے ہیں ستائیس روپے کے ریٹ پر وہ دھان کا آیات کر رہے ہیں اور اپنے یہاں ایک روپے میں بیچ رہے ہیں یہ راستہ نہیں ہے راستہ وہ ہے جو چھتیس گھڑ نے کیا ہے اپنے یہاں پیدا کرو تاکہ کسانوں کو بھی ویب سائل ملے کسانوں کے بھی ہاتھ میں کچھ پیسہ جائے اپنے ہی یہاں پر اس کو پرکیور کرو اور اپنے ہی یہاں پر لوگوں کو ڈسٹریبوٹ کرو وہ ہے ایک راستہ جو کی میں نے پہلے آپ سے کہا جو کومیونٹی فوڈ گین بینکس تھے وہ بھی یہی کرتے تھے لوکل پرڈکشن لوکل پرکیورمنٹ لوکل ڈسٹریبوشن اور وہ ہی ہمیں سارے دیش میں کرنا ہے اور وہ ہی ایک راستہ ہے اور وہ راستہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کھیتی کی پدتی بدنے جس میں ہم جہر مکت کھیتی لے کے آئیں اور یہ جتنے بھی آپ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈز دیکھتے ہیں اس کو دور رکھیں اس سے بنچت رہیں اور یہ سارا ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں جس میں نہ کی آپ کا صرف پیٹ بھرے لیکن آپ کی صحت بھی برقرار رہے کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں ویسے ہی آپ کی صحت ہوتی ہے ویسے ہی آپ کے حالات ہوتے ہیں اگر بیماری والا آپ کھانا کھاؤ گے تو بیمار تو ہوگے ہوگے اگر آپ کو کیرے والا کھانا کھاؤ گے تو آپ کو بھی پرابلم ہوں گے بعد میں تو اس لیے کھانا سوچ ہونا چاہیے سیف فوڈ کھائیے اور اس کا ایسا سسٹم ہم بنائیں کہ گاؤں گاؤں میں اور یوہ جو بھائی اور بہنے ہیں آپ کا بہت بڑا یوگدان ہوگا اس میں کہ اگر آپ یہ آواز لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارے یہاں پر ہر پردیش میں جہاں جہاں سے آپ آتے ہیں ہم لوکل پرڈکشن اپنے ہی یہاں پیدا کرے ہیں چھتیس گر سے ستائیس روپے میں منگانے سے ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا ہمیں وہیں پر گوانا پڑے گا اور وہیں پر بھرنا پڑے گا اپنا پیٹ اور اسی سے کسانوں کو بھی اور سماج کو بھی اس سے جو ہے پوری خادر سرکشہ ملے گی تو ہمیں خادر سرکشہ کو لمبے اس میں پرویش میں دیکھنا پڑے گا ایک الیکشن کے دور پر دوہجار چودہ میں کیا ہوگا اس سے آگے چل کے دیکھئے کہ کیا ہمارا دیش آنے والے سالوں میں خادر سرکشہ رہ سکے گی یا ہم اس کو خراب کرنے جا رہے ہیں یا برباد کرنے جا رہے ہیں اور یہ آشا کے ساتھ کہ ہمارے دیش کا جو یوہ ہے کم سے کم اس بات کو سمجھے گا اور چپ نہیں رہے گا اس کانسپیرسی آف سائلنس کا حصہ نہیں رہے گا اپنی آواز کو بلند کرے گا سوامی جی آپ کا بہت بہت دھنیواد اور جس لڑائی میں آپ لگے ہیں ہم اور دیش آپ کا سارا اس کے ساتھ ہے بہت بہت دھنیواد